بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساد ویلوگ میں خوش آمدی میں ساد اللہ خان آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گی دوستوں بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو اس انتظار میں تھے کہ چلے متحدہ عرب امراد کے لئے تو فلائٹ آپریشن انہوں نے تیز جون تک مطل کر دیا ہے تو شاید امان کے لئے فلائٹ آپریشن بحال ہو جائے مگر ان لوگوں کے لئے بھی بری خبر ہے کہ امان کی جو سپریم کمیٹی ہے اس نے اعلان کیا ہے کل ان کا بقاعدہ ایک جلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے تقریباً پندرہ ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان سمیت یعنی ان پندرہ ممالک پہ فلائٹ آپریشن جو ہے وہ غیر معینہ مدد کے لئے انہوں نے محتل کر دیا ہے اس حوالے سے ایک پورا آرٹیکل شائع ہوا ہے ٹائمز آف امان میں وہاں پہ آپ مزید دیکھ بھی سکتے ہیں تو جو آرٹیکل ان کا شائع ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا جاؤں کہ کچھ ریلیکسیشن بھی انہوں نے اپنے شہریوں کو دی ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ بری راستے سے جانا چاہتے ہیں یعنی کہ خوشکی کے راستے سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے جو سفر پہ پابندی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے جبکہ کرونہ وبا سے متعلق دیگر پابندیوں میں بھی نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وہ پندرہ ممالک کون کون سے ہیں جن پہ جو ہے پابندی آئیت کی گئی ہے جس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سمیت سوڈان برازیل نائجیریا تنزانیا ایتھوپیا برطانیہ مصر اور فلپائن شامل ہیں ان ممالک پہ جو ہے پابندی آئیت ہے اور فلائٹ آپریشن غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے مزید اومانی نیوز اومان نے مزید کہا ہے کہ تھائی لینڈ ملائشیا ویتنام سے آنے والوں کو بھی سلطنت اومان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ تمام غیر ملکیوں کو جو سفر سے پہلے چودہ روز کے دوران کسی ممنوع ملک میں گئے ہیں انہیں بھی اومان آنے نہیں دیا جائے گا اور یہ پابندی جو ہے پانچ جون سے غیر معینہ مدت کے لیے لگا دی گئی ہے اومانی ٹی وی کے مطابق ایسی مساجد کی بحالی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جن میں کم از کم سو افراد نماز ادا کر سکتے ہوں یہ مساجد یہ مساجد پانچوں فرض نمازوں کے لیے کھول دی جائیں گی جو ریلیکسیشنز دی گئی ہیں ان میں مساجد کے حوالے سے بڑا اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے کہ مساجد کو کھول دیا ہے اور جن مساجد میں سو سے کم افراد نماز ادا کریں گے وہاں پہ وہ پانچ وقت نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پچاس فیصد تک جو گنجائش کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں لوگ شروع کر سکتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ زہر ہے کاروبار کے حوالے سے بہت سے لوگ اومان میں پریشان ہیں کہ ہم کس طرح سے وہ کریں تو پچاس فیصد تک انہوں نے گنجائش جو ہے انہوں نے رکھ دی ہے کہ پچاس فیصد تک کاروباری سرگرمیاں وہاں پہ بحال کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ شادی گھر یعنی کہ شادی ہالز بھی کھول دی گئے ہیں وہاں پر تہم تیس فیصد گنجائش کے ساتھ ہی لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی یعنی کہ اگر کوئی وہاں پر شادی کے ارنگمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں کمان میں اور وہ لوگ اگر شادی ہال میں جانا چاہتے ہیں تو تیس پرسنٹ تک صرف جو لوگ ہوں گے وہ جا سکتے ہیں وہاں پر اس سے زیادہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئے تو ہماری مین بات تو وہی ہے کہ فلائٹ آپریشن کے حوالے سے کوئی اچھا اقدام مزید آگے سننے میں آئے انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے تو ابھی تک کے لیے یہی نیوز ہے کہ امان نے جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے موتل کر دی ہیں فلائٹ آپریشن اور پاکستان جس میں شامل ہے انڈیا بھی شامل ہے تو جو لوگ جانے کے منتظر ہیں انہیں تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا تو یہ میری نیوز تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا میری یہ نیوز دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو دو آپ کو پراپر ملتے رہے ہیں اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ